دوستو نمسکار ایک بار پھر سے سواغت ہے میرے یٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے میں ایک بڑی تفر دینے گا رہا ہوں جو مہارا جنسے آپ دیکھ سکتے ہیں مہارا جنسے ایم جی بندہ تک کا روڈ جو اگلے سال مٹھی ڈال کر پٹی بنانے کا کائے پورا کیا گیا تھا وہاں روڈ اب پھر سے بننا شروع ہو گیا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سلام ہے مہارا جنس آجمگر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہی روڈ سیدھے آپ مہارا جنس کو دوالی سے بھی بھوٹ سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ توڑنے کا کار پوزی طرح شروع ہو چکا ہے تو اس کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ کون سی ٹکنیکی سے یہ روڈ بننے والا ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ کو پورا توڑا جا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روڈ سیدھے بھارا گن سے ایم جی بندہ تک جو کٹان وزار ہوتے ہوئے بندہ تک بنے گا جس کی لاغت قریب دس کروڑ کے آس پاس ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ توڑنے کا گار پوزی طرح جاری ہے اور جیسے یہ روڈ پوزی طرح اکھار کر توڑ دیا جائے گا تو اس کے بعد پسرامپور سے سردہ ہوتے ہوئے جو بندہ تک روڈ گیا ہے وہ ابھی اسی ٹکنیکی سے بننے والا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ کو ٹوڑنے کا کار پوری طرح جاری ہے تو یہ بات ہم بتا دیکھیں یا روڈ یبدیات ٹکنیکی کے دوارہ بنے گا یبدیات ٹکنیک کیا ہے اس کے طرح اس روڈ کا کار ایسے ہوگا تو ہم بتانے والے ہیں کیا ہے یبدیات ٹکنیک اس ٹکنیکی کی طرح تیتی یکت پورانی سڑک کو کرڑک سے اکھار کر اسے باریک ٹکڑے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور اکھاری گئی سڑکوں کی پپڑی کو ری سائیکل کر سڑک پر بچھا کر سمتل کیا جائے گا پھر اس کے بعد سمنٹ میں چھپ کرنے والے کی امکر ملا کر اس کو ہونکر تیار کر سمتل کیے گئے حصے پر سطح کے روپ میں ڈالا جائے گا پھر اسے ری سائیکل اور موٹر گریڈر اپکڑوں سے رول کرنے کے بعد پیڑ پھوٹ رولر اور کمپریٹر سے دبایا جائے گا اس کے بعد سات دنوں تک پانی سے ترائی کی جاتی ہے پھر یا تایات کا دباؤں چھننے کے لیے سطح روپ سے یہ لیئر تیار کی جاتی ہے اس کے اوپت پیور مسین اور بیٹومین کانکریٹ بچھا کر اسے رولر سے چلایا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تو سڑک کو کھاڑا گیا ہے تو آنے والے سامنے جیسے ہی یہاں روڈ بنے گا تو ہم آپ کو اس کا ویڈیو بنا کر دکھائیں گے کہ کس تکنکی سے یہاں روڈ بن رہا ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ کو بارکی بارکی اخیار کر پھر اسی کو سمتل کر کے مٹھی کو ڈبایا گیا مٹھی اور جو پرانی اس کے نیچے گٹھی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پلین ہو چکا ہے اب اسی جو اوپر سے ایک لیئر سیمنٹ اور کیمکل ملا کر بچھایا جائے گا پھر اس کے اوپر سے سڑک بنے گی تو اس روڈ کی بات کی جائے تو ایسے روڈ کی لائٹ پرانے کے طلعے میں پانچ سے سات سال زیادہ رہیں گی کہ ایسا کہا جا رہا ہے جو بات کی جائے تو پہلے یہ روڈ ڈیلیسوں میں بنیا کرتی تھی جیسے کی جاپان جرمان نیڈل لینڈ جیسے ڈیلیس میں ایک تقنیکی کا پریوگ ہوا کرتی تھی اب بھارت میں بھی ہونے لگا اور بات کی جائے تو اس روڈ سے بننے اور پرانے والے روڈ کے بننے سے لگ بک 30 سے 35 لاکھ روپے کی بچت ہوگی اور بات کی جائے تو پرانا یہ کلومیٹر کے آس پاس بات کی جائے تو ایک کروڑ تیس چالیس لاکھ روپے خرچ جاتا ہے وہیں اس تقنیکی سے روڈ بننے میں پنچان بے سے 98 لاکھ روپے پر 30 کلومیٹر کے آس پاس اس کا خرچ گرے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مہترین طریقے سے یہ روڈ روڈ تاکار چلا ہے اور بات کی جائے تو اپ ڈی آر تکنیکی سے بنی سڑک کی لاکھ کافی زیادہ ہوتی ہے اس سے کسی بھی راج کا بجٹ کی بچت ہوتی ہے پرانی روڈ کی گرتی سمیت ان چیزوں کا ہی استعمال کیا جاتا ہے سڑک کو جاپان اور نیدل لینڈ کی مرسی سے سیمنٹ اور ایری ٹیو کو میکس کر کے بنایا جاتا ہے اس کے بعد ایک لیئر کیمکل کی بچھائی جاتی ہے بیڈیو سو میں اسی تکنیکی سے روڈ کو بنیا جاتا ہے اس تکنیک سے بنی سڑک کی لاکھ دس سال ہوتی ہے جبکہ سامان طریقے سے سڑک کی بنی ہوئی لاکھ پانچ سال ہوتی ہے تو آنے والے وقت میں یہ روڈ ایک بہترین روڈ بننے والا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ایک لیبل میں مٹی کو بچھایا جا رہا ہے بچھانے کے بعد یہاں پر ٹریسر روڈر سے دبایا جا رہا ہے تو ابھی کچھ اور مسینے باقی ہیں جو چپانی ٹیکنیکل سیجر سڑک بنیں گی تو جیسے جیسے ہوتا رہے گا تو ہم اس کا ویڈیو آپ کو دکھاتے رہیں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ خاص کر مجھے لگ رہا ہے کہ آیا جنگوڑ میں ابھی ایک حال ہی میں جیسی ٹکنیکی کا روڈ اپنے چھتے میں بن رہا ہے گوپال کو بیڈانک سبا میں دو روڈ بن رہا ہے ایک مہاراج ینسے ایم جی بن رہا ہے ایک پسوام پور سے ایم جی بن رہا ہے جو یہاں سے ہم ویڈیو کو بھی سمعت کریں گے اور آپ لوگوں نے دیکھے لیا کہ ایک بہترین طریقے سے اس روڈ کا نرمان ہو رہا ہے تو آنے والے سمجھ میں جب یہاں روڈ بن جائے گا تو پتا چلے گا کہ روڈ کیسا ہے کیسا نہیں یہ تو ابھی پہلی بار دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ لوگ بیک سکتے ہیں کہ یہ اب ڈیار یہ طرح تقنیٹی کے اس روڈ کا کار چلا ہے اور اس کے بعد جب پسوام پور سے ایم جی بن رہا کا کار ہوگا تو اسی طرح ہم اس کا ویڈیو بھی بنا کر دکھائیں گے تو یہاں سے ہم ویڈیو کو بھی سمعت کریں گے جو کٹان بجار کے پاس سے اور اس کے آگے کی جنکاری کسی اور دن دیں گے تو یہاں سے ہم ویڈیو کو بھی سمعت کر رہے ہیں